بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والوں کو ڈاکٹر سزاد قراشی کا اسلام علیکم ناظرین آج کا ٹاپک ایک بہت اہم ٹاپک ہے میں آج مخاطب ہوں تمام ان بچے بچیوں سے جن کی عمریں ٹونٹی فائیو یئر سے لے کے ناظرین یہ اس ایج کے بچے بچییں مسلسل ڈائیوٹیز کے مرض میں مبتلا ہوکے تو ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں ناظرین اس وقت یہ ایک سارے ورڈ میں ایک بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے ناظرین اس کی کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی طرف ہم توجہ بلکل نہیں کر رہے تو اس کو روکنا بھی ہمارا ہی کام ہے اس وقت تمام ڈاکٹر ساہبان اور ریسرچر اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں وہ مختلف طریقوں کے ساتھ اگاہی بھی دے رہے ہیں لیکن ناظرین میں آپ کو اپنا ذاتی جو 34 years کا میرا تجربہ ہے اس کو میں شیئر کروں گا اور آپ نے وہ جتنے بھی بچے بچی ہیں میں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کو بڑے آئیزی زبان میں میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کیا بجوہات ایسی ہو رہی ہیں کہ آپ اس مرض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہو ناظرین سب سے پہلی بجا یہ ہے کہ اس میں آپ میٹھے کا بے جا استعمال بوٹلز ڈرنکس اور بہت زیادہ چینی کا بہت استعمال جتنے بھی بچے بچیں اس وقت آ رہے ہیں اس میں مبتلا ہو کے جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ ڈیلی وہ کہتے ہیں جی ہم کھانے کے ساتھ بھی بوٹلز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ان کی کوئی ایسی فیزیکل ورک نہیں ہے میٹھلی ورک ضرور ہے لیکن فیزیکل ورک پیدل چلنا پیدل آنا پیدل جانا یہ بہت کم ہو کے رہ گیا ہے جس کی وجہ سے جسم جو ہیں فربا ہو رہے ہیں جب جسم بڑے گا جب جسم باری ہوگا فیٹی جسم ہوگا اس کے ساتھ لیور بھی فیٹی ہوگا ناظرین غور سے میری بات سنیں لیور اگر فیٹی ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پینکریاز لبلوبے کے اوپر بھی آتے ہیں جب لبلوبے جب متاثر ہوگا تو ناظرین شگر کا جو مرض ہے وہ نہاک ہونا شروع ہو جائے گا تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کو کہ آپ اپنی غزاؤں میں یہ باہر بہت زیادہ فیشن بن گیا ہے کہ باہر کی چیزیں کھانا باہر کی چیزیں بہت زیادہ لینا کاربو ہائیڈریٹ بہت زیادہ لی لیا جا رہا ہے تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس کا پورا پورا احتیاط کریں اور آپ اپنے آپ کو صحت مند بنائیں اگر آپ اس چیز پہ اگر سنجیدگی کے ساتھ گوھر نہیں کرتے ناظرین بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پھر بہت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں بہت مشکلات پڑھ جاتی ہیں زندگی میں ناظرین بہت کچھ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے لیکن خالی مرض کو لے کے بیٹھنا ڈاکٹروں کے پاس جانا سپیشلسٹ کے پاس جانا مختلف میڈکیشنز لینا جس میں اتنے پیسے خرچ ہوں گے یہ بڑا ایک مشکل عمر ہے ناظرین اس لیے یہ بڑی سمجیدگی کے ساتھ ہیں وہ تمام لوگ جو ابھی میرے ساتھ یہ جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں ہر آنے والی نئی ویڈیو بھی ان تک پہنچتی رہے گی اور اگر بہتر سمجھے تو وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں آج کے لیے ناظرین اتنے کافی انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ